کہانی ایک لڑکی کے بارے میں ہے کہ کیسے وہ اپنے پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی کام کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور اپنے جسم کو بیچ کر اپنے لیے پیسے کماتی ہے مووی ایک لوسی نام کے لڑکی سے شروع ہوتی ہے لوسی ایک کالج میں سٹوڈنٹ ہے وہ صبح ایک آفس میں جاب کرتی ہے اور شام کو ایک ریسٹرانٹ میں بھی کام کرتی ہے لوسی اپنی دوست کے ساتھ ایک بار میں جاتی ہے وہاں وہ اس کے ساتھ ٹرکس کرتی ہے لوسی اور اس کی دوست دو آدمیوں سے ملتے ہیں دونوں میں بات چیت ہوتی ہے تو ان میں سے ایک آدمی لوسی کے ساتھ سونے کے لیے کہتا ہے اور اس کے بدلے پیسے بھی آفر کرتا ہے لوسی مان جاتی ہے اور اس آدمی کے ساتھ سنبھوک کر لیتی ہے لوسی کو پیسوں کی خاطر پروسٹیٹیوشن کرنا پڑتا تھا وہ اپنی بہن اور اس کے بائی فرن کے ساتھ رہتی تھی اس کی بہن کا بائی فرن گھر کا مالک تھا تو وہ سے رنٹ مانگتا تھا مگر لوسی اسے رنٹ کے لیے کچھ دن کی مولت مانگ لیتی ہے اس کی بہن کا بائی فرن لوسی کو مولت تو دے دیتا ہے مگر لوسی سے باتھروم صاف کروا لیتا ہے بیسوں کے لیے لوسی ایک لیو باتری میں ریسٹ سبجیکٹ کے طور پر بھی کام کر لیتی تھی اور اپنی باڈی پر میڈیکل ایکسپیرمنٹ کروا کر پیسے کم آ لیتی تھی لوسی کا ایک برڈ مین نام کا دوست تھا برڈ مین لوسی سے پیار کرتا تھا مگر لوسی اس کو صرف ایک دوست ہی سمجھتی تھی لوسی کو برڈ مین کی دوستی بہت پسند تھی اور دونوں کافی اچھے دوست تھے وہ برڈ مین سے اپنی ساری باتیں شیئر کرتی تھی مگر برڈ مین کو شراب کی بہت بری لت تھی جس کی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہتا تھا اور لوسی کو ہی اکثر اس کا خیال رکھنا پڑتا تھا لوسی برڈ مین کے سارے خرچے اٹھایا کرتی تھی لوسی کو برڈ مین کی بری عادت کے علاج کے لئے پیسے چاہیے تھے تو وہ اب نئی نوکری دونے لگ پڑتی ہے وہ اخبار میں ایک ایک ایڈ دیکھتی ہے تو ایک کمپنی میں اپلائی کر لیتی ہے لوسی کو پھر نوکری کے انجیویو کے لئے بلایا جاتا ہے جس پر اس سے کلارا نام کی عورت ملتی ہے کلارا ہی اس کمپنی کی مالک تھی وہ لوسی کو کپرے اٹھانے کو کہتی ہے پھر کلارا اور اس کا اسسسٹنٹ لوسی کے ننگے بدن کو ایکسامن کرتی ہے کہ کہیں لوسی کے جسم پر کوئی نشانت اور نہیں وہ لوسی کو پھر کپرے پہننے کے لئے کہتی ہے پھر کلارا لوسی کو نوکری کے بارے میں بتا دی ہے کلارا کہتی ہے کہ ادھر تمہیں جو بھی کام کرنے کو ملے گا وہ تم کسی سے شیئر نہیں کر سکتی اور اس بات کو اپنے ساتھ ہی سیٹرٹ رکھنا ہوگا لوسی کو اس نوکری کے لئے ویٹرس کا کام کرنا ہوگا اور ادھر آنے والے امیر آدمی کے لئے ٹرنک سرپ کرنی ہوگی مگر اسے یہ سب کام لانجری پہن کر کرنا ہوگا جس سے اس کا شریح امیر آدمیوں کو لپائے اس کام کے اسے ہر گھنٹے کے حساب سے اچھے خاصے پیسے ملیں گے کلارا لوسی سے کہتی ہے کہ وہ پیر فکر ہو جائے اس کو کوئی آدمی ٹچ نہیں کرے گا اور اس کا پورا تحان رکھا جائے گا اس نوکری کے لئے لوسی کو اچھے خاصے پیسے مل رہے تھے تو اس نے یہ نوکری کے لئے ہاں کر دی اب لوسی کو اس کے کام کے لئے تیار کیا جاتا ہے لوسی کے ایکسٹرابال شیف کیا جاتی ہے اور اس کو کافی اچھے طریقے سے تیار کر دیا جاتا ہے لوسی کو ایک کار پک کرنے آتی ہے جس ایک لوگیشن پر ڈراب کر دیتی ہے اب اپنی نوکری کے پہلے دن لوسی ایک وائٹ لانجری پہن لیتی ہے اور امیر آدمیوں کے سامنے دنری سوف کر دی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر باقی کام کرنے والی اور دونوں ایک وائٹ لانجری پہنی ہے اور صرف اس نے ایک وائٹ لانجری پہنا ہے لوسی صرف یہ کام دو بار ہی کر دی ہے تو اسے کلارا کے سسٹروں کی کال آتی ہے ملوسی سے کہتا ہے کہ کلارا نے اسے پھر سے بلایا ہے کلارا لوسی کو ایک نئی جاب آفر کر دی ہے ملوسی سے کہتی ہے کہ وہ یہاں پر کام کرنے والی ساری لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہے اور وہ اس خوبصورتی سے دکھنے پیسے کما سکتی ہے کلارا سے ایک نیا کام کے بارے میں بتاتی ہے جس میں لوسی کو بس ان امیر آدمیوں کے ساتھ گلے لکھے سونا ہوگا یہ امیر آدمی لوسی کو چھوٹ سکیں گے اور اس کے ننگے شریع کو صرف محسوس کر سکیں گے اور لوسی کے ساتھ سنبھوک نہیں کریں گے بس اپنا اکھیلہ بندور کرنے کے لئے یہ آدمی لوسی کے ساتھ اس کی باغل میں سوئیں گے اس کام کے لئے لوسی کو دکھنے پیسے ملیں گے تو لوسی یہ کام کرنے کے لئے راضی ہو جاتی ہے کلارا سے کہتی ہے کہ اس کام کے لئے اس کو نشے والی ٹی پینی ہوگی کلارا لوسی کو ٹی دیتی ہے جس میں نشے کی کولیاں ملائی تھی لوسی چائے پی کر کہری نیند سو جاتی ہے کلارا لوسی کو بیٹ پر لٹا دیتی ہے اور ایک پورے آدمی کو ادھر پلا لیتی ہے اس آدمی کو بتاتی ہے کہ وہ لوسی کے باغل میں سو سکتا ہے اور اس کے شریع کو چھو سکتا ہے مگر وہ لوسی کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہو سکتا وہ آدمی یہ کرنے کے لئے تھوڑا ٹڑا ہوا تھا تو کلارا اس آدمی کو یقین دلاتی ہے کہ یہاں پر اس کی پہچان سیف ہے اور کسی کو بھی اس کے یہاں ہونے کی خبر نہیں ہوگی کلارا وہاں سے چیفی جاتی ہے اور وہ آدمی اپنے کپڑے اتار کے لوسی کے ساتھ لیت جاتا ہے وہ لوسی کے بریس کو محسوس کرتا ہے اور اس کی کامے پر سر رکر سو جاتا ہے اگلے دن لوسی کو اس کی بہن کا بوائفرن اس کے گھر سے نکال دیتا ہے کیونکہ لوسی نے بہت ٹائم سے رنٹ نہیں دیا تھا مگر لوسی ریکلرلی یہ کام کرنے لگ پڑی تھی وہ نشے والی چائے پی کر اپنے کپڑے اتار دیتی تھی اور پھر بیٹ پر سو جاتی تھی جس کے بعد اس کے کلائنٹ آ کر اس کے ساتھ لیت جاتے تھے اس کام کی وجہ سے اس کے پاس کافی پیسے ہو گئے تھے اور اب اس نے ایک نیا اپارٹمنٹ بھی لے لیا تھا اور اپنی بہن کے گھر سے شفٹ ہو کر اپنے نئے گھر میں آ گئی تھی لوسی کے پاس سب پیسے کی کمی نہیں تھی اپنے کام پر لوسی اپنے روٹین کے مطابق چائے پی کر سو گئی تھی اور اس کے کلائنٹ کو کلارا رول سمجھا گئی تھی کہ لوسی کے ساتھ سنبھوک نہیں کر سکتا کلارا وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ کلائنٹ اپنے کپے اتا لیتا ہے مگر لوسی کے ننگے جسم کو دیکھر اس سے رہا نہیں جاتا وہ آدمی لوسی کے ننگے جسم کو چومتا ہے اور اس کو کالیاں دیتا ہے مگر لوسی تو نشے کی وجہ سے بے ہوش تھی پھر وہ آدمی ساری رات لوسی کے ساتھ سنبھوک کر لیتا ہے صبح جب لوسی کو ہوش آتا ہے تو اسے اپنی باڈی میں در تو محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس کے کارٹنس کے ساتھ سنبھوک کیا تھا مگر اس بات کا لوسی کو تو نہیں بتا چلتا کیونکہ وہ تو گہری نیند میں تھی لوسی صبح اپنے کالج میں پڑتی اور شام کو اپنی نئے نوکری کرتی ایک دنوں کلاس میں بیٹھی تھی تو اس کو برڈ مین کا کال آتا ہے جس کی تبیت کافی خراب ہو چکی تھی وہ فوراں سے برڈ مین کے گھر پہنچتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ برڈ مین نے پین گلز پہ اوورڈوز کر لیا ہے اور اب وہ اپنی آخری سان سے لے رہا ہے برڈ مین لوسی سے پیار کرتا تھا تو وہ لوسی کو اپنی آخری اچھا بتاتا ہے وہ لوسی سے کہتا ہے کہ بس ایک پاپلز کے ساتھ لیٹ جائے اور اپنے بدن کو اس کے بدن سے چھونے دے لوسی اپنے کپ پہ اتار کر برڈ مین کے ساتھ لیٹ جاتی ہے برڈ مین اس کو پاہوں میں لے لیتا ہے دونوں باتیں کرتے ہیں کہ برڈ مین لوسی کے ساتھ گلے لگے دم توڑ دیتا ہے برڈ مین کے فیونل پہ لوسی کا ایک ایکس بوئی فرن بھی آتا ہے لوسی اس سے بات کرنے لگ جاتی ہے دونوں برڈ مین کی یادوں کو یاد کرتے ہیں لوسی اس سے کہتے ہیں کہ برڈ مین ہمیشہ اس سے کہا کرتا تھا will you marry me اس کا ایکس بوئی فرن سمجھتا ہے کہ لوسی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر وہ لوسی کو کافی بری باتیں بول دیتا ہے وہ لوسی سے کہتا ہے کہ تم میں بہت بری عادتی ہے اور تمہاری جیسی لڑکیاں شادی کے لائک نہیں ہوتی لوسی کو یہ سن کر کافی برا لگتا ہے اب وہ کافی اداس ہو گئی تھی کیونکہ اس کا ایک ہی اچھا دوستہ برڈ مین جو کہ اب نہیں رہا اس کے پاس اب بوئی بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنی باتیں شیئر کر سکے لوسی کو پھر کلارا بلا دی ہے کیونکہ کسی امیر آدمی نے اس کے ساتھ سونا تھا لوسی روٹین کے مطابق جائے بھی لیتی ہے اور کپے اتار کر سو جاتی ہے پھر وہ آدمی آتا ہے کلارا سے سارا رولز بتا دیتی ہے اور وہ بھی اپنے کپے اتار لیتا ہے وہ لوسی کو بیٹھ کے کنارے کر لیتا ہے مگر پھر لوسی کے شریر کو اٹھا کر اس کو جھولنے لگ جاتا ہے یہاں پر کہانی میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ لوسی کے ساتھ سونے والے آدمی کتنے عجیب تھی لوسی کو اپنی آفس کی جاب سے فائر کر دیا جاتا ہے کیونکہ لوسی کئی کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا دھیان اس کام پر نہیں تھا وہ پھر مال جا کر ایک کیمرہ خرید دی ہے شام کو ریسٹران سے فارغ ہو کر لوسی وہیں اپنے کلیگ کے ساتھ ٹرکس دیتی ہے اور سین یہاں ختم ہو جاتا ہے اگلی صبح لوسی کی آنگ اس کے موبائل کے بجنے پر کھول دی ہے وہ اٹھ کر دیکھتی ہے کہ اس کا کلیگ اس کے ساتھ ننگا لیٹا ہوا ہے یعنی کہ ان دونوں نے رات کو سنبھو کیا تھا لوسی کو کلیگ کے اسسسٹنٹ کی کال آتی ہے جو لوسی کو پک کرنے کے لیے اس کے اپارٹمنٹ کے پاہے تھا رات کو ٹرکس کرنے کی وجہ سے لوسی زیادہ دیر کے لیے سو گئی تھی اور اپنے کام کے لیے بھی لیٹ ہو گئی تھی لوسی کو پھر کلیگ کے اسسسٹنٹ کے ساتھ کام پر چلی جاتی ہے لوسی اپنے کلائنس کو لے کر کافی کیوریس تھی تو وہ چائے پینے سے مانا کر دیتی ہے اور کلارا سے کہتی ہے کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ کون آدمی ہے جو میری بغل میں سوتی ہے مگر کلارا سے مانا کر دیتی ہے کیونکہ اسے نشے کی حالت میں سلانے کا مقصد یہی تھا لیکن کلائنس کی پہچان چھپی رہ سکی کلائنس زیادہ تر پورے آدمی ہوتی ہیں اور وہ بہت مشہور لوگ تھے جو اپنی زندگی میں لونلی فیل کرتے ہیں یہ سارے کلائنس کلارا کی کمپنی اس لے استعمال کرتی تھی تاکہ ان کے پہچان چھپی رہے اور وہ لڑکیوں کے ساتھ سو کر اپنے اکیلے بن کو دور کر سکیں یہی ایک رول تھا جو کلارا کے لئے کام کرنے والی ہر لڑکی کو ماننا پڑتا تھا لوسی اے مان جاتی ہے اور جائے پیکر کمرے میں چلی جاتی ہے وہ اپنے کپڑے اتار لیتی ہے اور ایک چھوٹا سا کیمرہ چھپا لیتی ہے حاکہ وہ ریکارڈ کر سکے کہ اس کے ساتھ رات میں کلائنٹ کیا کرتا ہے اب کلائنٹ بھی آ جاتا ہے اور وہ بھی نشے والی چائے پیکر لوسی کے ساتھ سو جاتا ہے صبح کلارا آتی ہے اور اس آدمی کو جگاتی ہے کلارا اس آدمی کی نفس چیک کرتی ہے اس آدمی نے نشے والی چائے زیادہ پی لی تھی جس کی وجہ سے وہ مر چکا تھا کلارا فوراں سے لوسی کو جگاتی ہے مگر لوسی بھی نہیں اٹھتی کلارا لوسی کو سی پی آر دیتی ہے اور پھر ماؤت دو ماؤت دیتی ہے جسے لوسی کو ہوش آ جاتا ہے لوسی اپنے ساتھ ایک مردے کو پڑا دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور گھبراہر سے چلانے اور رونے لگ جاتی ہے وہ ڈر جاتی ہے کہ ساری رات کو ایک مرے ہوئے آدمی کے ساتھ سوئی تھی انجنگ سینگ میں لوسی کے چھپائی ہوئے کیمرے کی فوٹیج دیکھتے ہیں اس فوٹیج میں لوسی اور وہ پورا آدمی بڑی شانتی سے اس بسٹر پر سو رہے تھے جس پر مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے